ڈاکٹر روپی شنگ اور راکیس پرتاب سنگھ نے جالی اکسری ریپورٹ تھانی گیر دیا جس سے ہم 12-15 سال سے مکرمہ جیل رہے ہیں جس کے آدھار پر ان لوگوں کو جیل بھیجا گیا اور 300 آر جیسے مقدم ان پر لگا کر ان کی زندگی تباہ برباد کر دیا ایک شخص جس کی زندگی برباد ہو گئی تھی کئی سال پہلے وہ جیل گیا تھا وہ باہر آیا اور اس نے ایک پوری لڑائی لڑی اور اسپطال کا راز گھولا کہ کیسے اس کے ایکسری ٹیکنیشن اور ڈوکٹر مل کر لوگوں کی فرجی ریپورٹ بنا کر یعنی کسی کے ساتھ اگر جگڑا ہو جاتا تھا تو وہ انٹی پارٹی سے اس کے لیے ریپورٹ بنا دیتا تھا کہ ہاں اس کی میڈیکل ریپورٹ میں صحیح ہے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس کے آدھار پر پولیس سامنے والی پارٹی کو جیل بھیج دیتی تھی کہاں سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں لیکن اس پر دیانے سے پہلے آپ سے اپیل ہے کہ ویڈیو اگر فیس بوک پر دیکھنا ہے تو فیس بوک پیچ کو فولو کر سکتے ہیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہم چلتے ہیں اس خبر کی طرف تو خبر آ رہی ہے تردیس کے بہرائی جیلے سے یہاں پر جو جیلہ اسپطال ہے اس کے ٹیکنیشن اور ڈوکٹر پر ایک بڑا عروق لگا ہے اور ایک ایسا شخص جو جیل گیا تھا تو اس نے آتر یہ سارا خلاصہ کیا ہے اور آئی ٹائی کے تحت یہ سارے ثبوت ہی کٹھے کی ہیں میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ اس سرکس کی زبانی سنیے اس کے بعد میں آگے کی خبر آپ کو بتاتا ہوں ہم لوگ گریپتار ہو گئے پھر ہم لوگ پڑیل ہو گیا پڑیل سے جیل چھوٹے ہیں کتنے دن میں مروح ہوئے ہیں سر ورنیس دن دہے رہا فریجی وارہ ہوا ہے کم سے کم پانچ سکتے لوگوں پر لیکن ہمارے پاس سو لوگوں کا ریپورٹ ہے سرکرس اور ان کے ٹیکنیشن دورہ تو یہ سندرلال ہے جن کا کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا لیکن اس اسفطال کے لوگوں نے ایک فریجی میڈیکل ریپورٹ تیار کی سامنے والوں کے لیے جیسن کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا تھا اس کے پیاتی نے جیل بیز دیا گیا اور ان پر 308 کا مقدمہ لگا دیا گیا اس کے بعد یہ جیل سے واپسا انہوں نے آٹی آئی لگائی اور 300 سے زیادہ ایسی میڈیکل ریپورٹ نکل کا سامنے آئی جو فرجی طریقے سے بنائے گئے تھی اب وہاں پر پولیس اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ کیسے ان لوگ اس طرح کا کام کرتے تھے اور کن کن لوگوں سے پیسہ لیتے تھے سندرلال دوہزار ساتھ میں جیل گیا تھا اس کے بعد کئی سال لگتار جیل میں رہا اس کا کہنا ہے کہ 3008 کا مقدمہ اس پر لگا دیا گیا تھا جو کہ بلکل پوری طرح سے فرجی تھا اور سامنے والی پارٹی نے اپنا میڈیکل ریپورٹ بنوائی تھی اسی اسپطال کے ذریعے اور اس کے بعد پولیس نے انہیں جیل بھیج دیا تھا اور اب یہ جاگر جیل سے بار آئے تو اس کے بعد انہوں نے چھان بین کی اور اس پورے معاملے کو جاگر کیا یعنی کہ بلکل فلمی طرح سے کام ہوا کہ اس شخص نے اپنی بے گناہی کے ثبوت خود ہی ڈھونڈے ہیں اور اس اسپطال کا پردہ فاش کیا ہے پھلال یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد ہٹکم مچ گیا ہے اور اب اس کی جانچوچ اس طرح پر کھی جا رہی ہے ان ڈوکٹر پر کیا کاروائی ہوگی یہ تو آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا یا لے دے کر بچ جائیں گے جو بھی ہو تو جو بھی کچھ اپ ڈیٹ آئے گا میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں گا لیکن فلال سندر لال کی ہمت کو سلام کرنا پڑے گا کہ انہوں نے باہر آنے کے بعد اتنا اچھا کام کیا اور لوگوں کو اس کی جانکاریت دی کہ کس طرح سے اسپطال لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے آپ لوگوں کا ان پر کیا کہنا نیچے کمنٹ کیجئے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دوستو اور ایسے لوگوں کا پردہ فاش کیجئے سندر لال جیسے لوگوں کی ضرورت ہے سماج کو اور آپ لوگ بھی اس طرح کی چیزیں کہیں ہوتی ہیں تو آپ لوگ اس کی ریپورٹ کر سکتے ہیں آگے جانچ کے لئے ایمان کر سکتے ہیں اور میڈیا کو دے سکتے ہیں ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں ہم لوگ خبر کریں گے تب تک آپ انیوز دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ملتا ہے پھر کسی نئی خبر کے ساتھ